خامد بیوی کے لئے سیکڑوں آیات ہیں بیویوں پہ جاتی نہ کرو تمہاری بیوی تمہارے لئے ہے تمہارا تمہاری بیوی پر حق ہے اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے تمہاری باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے جسی ساس کا بہو سس دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا نینان دا بھر جائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا دیر دا بھر جائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا اے ازاں آکے لوچتہ لے آئے اے ازاں لوچتہ لے آئے میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے کسی کی بیوٹیو کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے میرے بچوں کی ماں بنیں میرے بچوں کی تربیت کریں قدی ساس قدی سورہ قدی نینان قدی دیر سارے ہاں دیر سون سون اس بچے کی پال اُس آب پر جانا ہے وہ چھولے کے لیے نہیں آتی ہے وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں میں کوئی میں کسی کو بغاوت نہیں بھار رہا ہوں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خامن کے ماں باپ کے خدمت کو یہ ان کا ان کی عزت ہے ان کی آبو ہے ان کی پڑائی ہے لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ اس پر حق نہ جتلاؤ اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا بین بھائی کا نہیں بتایا ماں باپ کا نہیں بتایا دادے دادی نانے نانی دا نہیں دستیا صرف بیویاں دا حق دستیا صرف بیویاں کا حق بتا استوسو بن نساء خیرہ اپنی بیویوں کے ساتھوں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں کیونکہ بیوی کے روپ میں کئی بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں کئی عورتوں نے گھر اچار دیئے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اُدھے رابیہ بسری بیٹھی ہوئی ہیں اُدھے بھی کئی شدوں گڑے آ جان دیں کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیئے شادی کے بعد بھی اپنے ماں پہ اُدھے منی جان دیا نا خامن دی منی نا آدھے نا دل لین دیا تو ان کے گھر ٹوڑ گیا کچھ اپنی بدزبانی کی وجہ سے ٹونوں نے اپنے گھر ٹوڑ دیئے لیکن بھائیو نوے پچانوے فیصد خامن دوسرال کا ظلم ہے جو کروں کو برباد کر رہا ہے اللہ رسول کا فاستہ دیتا ہوں اپنے نبی کی شریعت پڑھ اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا اما آئیشہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے لکمیں بنا کے کھلاتے نو بیویوں زندہ ہیں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے کپڑا پھٹ گیا آپ پہ بہتے سی لیندیا جتی پھٹ گئی آپ پہ بہتے سی لیندیا بیگامنوں نے انا دے میرے کپڑے نیو دھوتے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے رشتہ داروں سے سلوک پر رکھو بچیوں کو براست میں حصہ دو جامن تو پہلے پہلے آپ پہ دیکھیں جو اٹھوڑے پتران کوئی نہیں دیمنا کھا جا سنتوں اور ڈکار بھی نہیں مارنا اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے اگر ہے نہیں تو چلو ٹھین گے اللہ وارس وہ ساڑے دیرے دا نوکر آئی چاچا گامو وہ بڑا سخی وہ دی بیوی بڑی شون وہ دی بیوی ساڑے گھر کام کرے مسی نیرہ وہ باہر کام کرے دیرے دا اچھا وہ دو ساڑے گھرو لیندہ ایتے پتی لی چاہ دی کھانڈو دی اپنے دی آئیتے پتی دو دو ساڑے گھرو لیندہ تو اکلہ جانا آئی پیندہ وہ چار پانک کھپے سجد ساتھے نہ بہا لیندہ ہمارے آجا بیویے تو اگے ہر جائے روڑ گیا چاہج ہر جائے روڑ گیا چاہج وہ پترہ کانی را کھلا وہاں دا میرے پیو کوئی میرے پیانڈ رکھے آئی میرے پیو کشہ رکھی آئی تو میں پیو کشہ رکھی آئی تو ہے نہیں پرتا ٹھیک ہے اور اگر والدین کے پاس کوئی جہداد ہے اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو پناہ کھا جائیں گے بھائی اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں جس بیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے جس ساتھی کا تم نے دودھ پیا اسی کا بہن نکلی ہے جس گھر میں تم پلے اس میں تمہاری بہن پلی ایک تھالی پیالی میں زندگی برکھانے کے بعد آجتوں کہتے ہیں تو کون نے ساڑک الحق منگڑا لی تو ساڑک الزمین منگڑا لی یہ ظلم نہ کرو یہ زیادتی نہ کرو ہندو مذہب ہے ہندو مذہب جس میں بچی کے لیے وراست کوئی نہیں ہے میرے نبی کے شریعت میں آ رہا بچی کے لیے وراست ہے وراست ہے وراست